السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں نورملی آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو بالکل نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے تو میرے پیانے اسلامی بھائیوں آج میں دو رکعت نماز پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ دو رکعت آپ فرض نماز پڑھئے گا اسی طریقے سے اگر آپ اکیلے ہیں تو نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہیں آج آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھئے انشاءاللہ تورکتالہ آپ کو مکمل نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے گا میرے پیانے اسلامی بھائیوں جب آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں میرے پیانے اسلامی بھائیوں جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ نماز کے لیے تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے کپڑا جسم اور جگہ ہے ان تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے ان تین چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لہذا میرے پیانے اسلامی بھائیوں آپ نے مسلح بچھایا اور مسلح بچھانے کے بعد اب آپ فجر کی دو رکات فرض نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی تو نیت سب سے پہلے آپ یہ جاننے کہ نیت در کے ارادے کا نام ہے اور اگر کسی نے زبان سے نیت کیا تو اور اچھی بات ہے یہ مصطحب کام ہے تو اب زبان سے اگر کوئی نیت کرتا ہے اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ جو ہے وہ اردو میں اس طریقے سمیت کریں کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز فجر فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمدرہ طرف کعبہ شریف کی اللہ اکبر تو جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان دونوں ہتیلی کا پوشن کبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اس طریقے سے کان کی لو تک لے کر کے جائیں اور اس طریقے سے باندیں گے اور جب آپ باندیں گے تو بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ناف کے اوپر باندھتے ہیں بہت سارے لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو آپ کو ناف کے پاس میں ذرا سا ناف کے نیچے باندھنا ہے بہت سارے اسلامی بھائی جب باندھتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے باندھتے ہیں ایسا نہیں بلکہ صحیح طریقہ اور سنت طریقہ باندھنے کا یہ ہے کہ یہ تین انگلی آپ کے جو ہے کلائیٹ ہونی چاہیے اور اس سے چھوٹی والی انگلی اور اس والی انگلی سے ان کلائیٹ کو باندھ لینا چاہیے اس طریقے سے آپ جو ہے اس طریقے سے آپ باندھیں گے تو اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے دیکھئے آپ نیت کی میں نے اس طریقے سے ہاں چھوڑ دیا نیت کی میں نے دو رکات نماز فجر فرض واسطے اللہ تعبیٰ کو تعالیٰ کی محمرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبار اب آپ کو کیا کر رہا ہے سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد اب آپ کو سور فاتحہ یعنی الحمدللہ ربی یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے الحمدللہ سوری پھر اس کے بعد آپ کو سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموک و تعالی جدوک و علا الہ غیر اس طریقے سے آپ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو ایہاک نستعین ایہاک نستعین ایہ دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم اب آپ نے سور فاتحہ پڑھ لیا سور فاتحہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ کو کوئی بڑی صورت یاد ہے تو کوئی بڑی صورت اور اگر کوئی چھوٹی صورت یاد ہے تو کوئی چھوٹی صورت آپ سور فاتحہ کے بعد پڑھیں گے اس لیے کہ ہر فرض نماز میں آپ کو دو رکات میں سور فاتحہ کے بعد صورت ملانا رہتا ہے تو کوئی بھی صورت آپ پڑھیں گے اب آپ نے صورت ملا لیا صورت ملانے کے بعد اب آپ کو رکو میں جانا ہے اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ جب آپ رکو میں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ تھونا اس طریقے سے پکڑتے ہیں اس طریقے سے پکڑتے ہیں نہیں آپ کو اس طریقے سے پکڑنا کہ یہ تین انگلی جو ہے اگر ہم بیچ میں ہو اور یہ دونوں انگلی سائیڈ میں ہو تو اس طریقے سے پھر سے جائیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لی من حمیدہ اگر آپ سمی اللہ لی من حمیدہ کے بعد ربنا لکل حمد بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکل حمد تو ربنا لکل حمد بھی بول سکتے ہیں اور ربنا لکل حمد بھی بول سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ ڈائریکٹ اب آپ کو سنا نہیں بلکہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اب آپ کو سورت ملانی ہے اللہ اکبر سبحانہ بیالعظیم سبحانہ بیالعظیم سمی اللہ مرم الحمد ربنا و لکا الحمد اللہ اکبر سبحانہ بیالعظیم سبحانہ بیالعظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ بیالعظیم سبحانہ بیالعظیم اللہ اکبر تو اب جب آپ لاسٹ ربکات میں جب آپ بیٹھیں گے جس کو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا یہ داہنے پیر کے انگلی جو ہے اس کا جو کوشن ہوگا وہ کبلی کی طرف ہوگا اور یہ ہاتھ جو ہے تھوڑا تھوڑا کھلا رہنا چاہیے جب یہ ہاتھ کھلا رہے گا پھر اس کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اب آپ کو دروشی پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اگر آپ کو دوری عبراہیم یاد نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دروش پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اب آپ کو دعا معصورہ پڑھنا ہے اگر کسی کو دعا معصورہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ پھر اس کے بعد جب آپ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ سلام پھیرنا ہے نماز سے نکلنے کے لئے اب ایک چیز کا خیال لکھے گا کہ جب سلام پھرتے ہیں تو کچھ لوگ یہاں دیکھتے ہیں جب آپ سلام سے نہیں ہیں تو آپ کوئی ادھر ادھر نہیں بلکہ آپ کو داہمی کاندی کی طرف دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد بائیں کاندی کی طرف اس طریقے سے دو رکات مکمل نماز پڑھنی ہے بہت سکتا ہوں کہ بہت سارے مسائل چھوڑ گئے ہیں اگر آپ کو کچھ ایسا لگا کہ کچھ بھی مسئلہ چھوڑ گیا ہے تو آپ بائی کمن ضرور پچھیں انشاءاللہ آپ کو معفول جواب دیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلو شاید چھوڑ گیا ہوگا کہ جب آپ سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں جانے کے وقت پہلے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کا ناک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی ہونی چاہیے اور اٹھانے کے وقت میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ نماز کا مکمل طریقہ ہے لہذا اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ